وزیراعظم کا استیفہ فوج کے بغیر الیکشن وفاتی وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کے دونوں مطالبات کو نامناسب قرار دے دیا پر امید ہے کہ دھرنا احسن طریقے سے ختم ہو جائے گا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے جاز شاہ کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے نام حکومت نے نہیں نیب نے ای سی ایل میں ڈالے ہیں جو بھی بنے گا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہی بنے گا جو پہلی دو ڈیمان ہیں ان کے اوپر تو جس طرح آپ کو بتائیے کہ جو ان کی کیا ڈیمانز تھی تو بٹ نیگوشیشن ڈیمانز تھی نیگوشیشن ڈیمانز تھی ان سپائیٹ آف دیس کہ اتنی ان ریزنی بل ڈیمانز ہیں کہ پرائی مینیسٹر ریزائن کر رہے اور الیکشن اراؤنس ہو جو نو یہ تو پہلی دو ہے نا ٹھیک ہے تیسری اس سے بھی ڈیجلیس ہے کہ جو اگلے الیکشن ہوں اور الیکشن ہوں اور فوج کے بغیر ہوں آج تک جتنے الیکشن ہوں ہم یہ کہتے رہے کہ فوج کے بغیر الیکشن پہ نہیں ہو سکتا تو یہ خارج کے بیٹی ہمیں تلوٹ بھی اس کا پہلی فر! مجھے گورنٹ اور آرمی ہیں ہم رہے ہیں! سین پیج میں بھی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ میاں صاحب میاں صاحب کی بیٹی ان کے دماغ وہ تینوں جو ہیں وہ ای سی ایل پر